صحب فی الصلاة اور صحب عنی الصلاة ان دونوں میں زبین و آسمان کا فوق ہے نماز میں صحب تو ہم سے بھی ہو جاتا کہیں دو رکعت کے بعد جو ہے آپ قادے کے لیے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے ہو گیا صحب حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا تحیات کے لیے اور اس قسم کا صحب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحظ ہوا ہے اگرچہ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو وہ صحب حقیقی نہیں تھا بلکہ یہ بھی اللہ تعالی نے خاص طور پر کروایا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ صحب ہو تو اس کا پھر اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ تشریح حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگر آپ کو صحب کبھی ہوتا لینا تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں صحب ہو گیا تو کیا کروں آیا نماز توڑ دوں پھر اثر نو شروع کروں یا اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی ازالہ ہے کوئی صورت ہے جس سے کہ اس کی جو ہے وہ کمی اور تنافی کی جا سکے تو صحب فی السلاح وہ ہے لیکن صحب عنی السلاح تو بلکل اس کے مقصد سے غافل اس کے نظام انہوں نے غتربود کر دیا اس کی اصل مقصد جو ہے اس کو ختم کر دیا یہ ہے صحب عنی السلاح اس میں البتہ طبعا ہمارے بھی وہ لوگ ضرور آ جائیں یہ جو تارک السلاح تھے جنہیں ہوش ہی نہیں نماز کسے کرتے ہیں جنہیں پکا ہی نہیں چلتا حصل کا وقت کب آتا ہے کب گیا مغرب کا وقت کب ہوا کب ختم ہوا فجر کا وقت کب ہوا اے دن کا پورا جو نظام الوقات ہے اس میں نماز کا کوئی مقام سے نیسے ہے ہی نہیں تو ہوتو عنی السلاح تو غافل ہے ہوتو اللہزینہم عن سلاح تیم غافلون میں وہ لوگ لادمان آ جائیں لیکن صحب فی السلاح نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن مہاں کئی بھول ہو گئی وہ بلکل مختلف شئے ہوگی لیکن غافل ہو جانا مطلقا تاریخ ہو جانا یا پڑھنا تو گندے دار پڑھنا اس کی کوئی ارتضام نہ کرنا اس کی پابندی نہ کرنا یا وقت گزار کر پڑھنا بلکل آخری وقت میں ایسا ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص جو آخری وقت تک انتظار کرتا ہے یعنی حصر کی نماز پڑھنے میں یہاں تک کہ جب سورج غموع ہونے لگتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے مادین آ جاتا ہے تب وہ تھونگیں مار لیتا ہے جیسے کہ مرگا جو ہے وہ تھونگ مارتا ہے جب وہ کوئی دانہ چکتا ہے تو ایسے اس کا سجدہ ہوتا ہے تھونگیں مار کر اور نماز پڑھ لیتا ہے یہ نماز حقیقت میں نماز نہیں ہے جیسے کہ ایسے ہی شخص کو ایک حضور نے دیکھا تھا تو دیکھا اس نے جس طریقے سے سجدہ نہیں صحیح کیا تعبیل ارکان نہیں تھی تو آپ نے فرمایا سل لے نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس غریب کو پتا نہیں تھا ایسی نماز پہ سیکھی ہوگی کوئی بدوی اعرابی ہوگا اوہ پھر آیا اس نے پھر ویسی نماز پڑھ دی حضور نے پھر دے گا پھر برمایا سل لے فا انہا قلم تسل لے یہ نماز نہیں پڑھی تم نے جاؤ نماز پڑھو تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا پھر اس نے آخر ہاتھ جوڑ دیئے کہ حضور کو جب بتائیں کیسے نماز پڑھو تب آپ نے بدار کی کہ یہ ہے ہر رکم کو صحیح سیدہ کرو سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ سجدے میں جاؤ تو جب تک تمہاری کمر سیدھی نہ ہو جائے یا پھر سکون نہ ہو جاؤ اٹھنا نہیں ہے بیٹھنا ہے تو پھر کمر سیدھی ہو جائے بلکل سکون کی کیفیت آ جائے پھر دوسرا سجدہ ہوں گا اسی طرح رکم کا معاملہ ہے میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا